پارڈی اللہ بھول اور بھو کانون ہر حالت میں یہاں آکے رائے گا صحیح بات ہے اور یہ تمام لوگ بھی آپ کہاں سے آئے بھائی چندی گھر چندی گھر سے آئے ہیں کیا بات ہے میں دہرہ دون میں بھی تھا دلی بھی تھا اور ابھی حلدوانی میں بھی کیا بات ہے تو کہی ہوا دیکھئے گا ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور تمام لوگ آج کیا لگ رہے ہیں میسیز کتنا ہے سٹرونگ جانے والا ہے جائے گا جائے گا بہت شروم دیکھئے جب لوگ ایک جوٹ آتے ہیں جب جن بھاونا جاگ جاتی ہے تو کیسے کیسے بڑی بڑی کرانتیاں ہو جاتی ہیں چاہے وہ دیش کی کرانتی دیکھو اتراخانٹ کبھی کسی کو لگا رہی ہوگا جب اتر پرتیش علاق بنا تھا کہ اتراخانٹ آئے گا بھی لیکن پھر بھی جن بھاونا جاگی لوگ ایک جوٹ ہوئے اور ہمارے سامنے دو سن دو سار میں اتراخانٹ آیا بس ہمیں ایسے ہی ایک جوٹ ہو کر رہنا ہوگا بلکل ایک جوٹ ہو کر رہنا ہوگا یہاں پر اور بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں اور دیکھئے گا گول جو دے لہ دھامی جی کب دے لہ دھامی جی بھومی کو کانون رے دیا وا دھامی جی بھومی کو کانون دین دیاوہ دھامی جی بھومی کو کانون آج دیلا ابھی دیلا بھومی کو کانون بھومی کو کانون بھومی کو کانون مول کلجو مہراج کی مول بابا کے میں دلی بیٹی آنوں مول نوازی پوڈی کٹ وال بیٹی چھو میں پوڈی بلوگ بیٹی اٹھوال سے پٹی بیٹی کتنا لوگ ہیں آپ لوگ ہم لوگ 6-7 لوگ آ رکھیں ابھی دلی سے اچھا کیا بات ہے دیکھئے گا میں بولنا ہوں نا علاق کیول اتراخنڈ میں ہی نہیں اتراخنڈ کا نوازی جہاں بھی ہے ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے ہمیں پروازی بولنا بند کرو ہم بھی نوازی ہیں تو پروازی نہیں نوازی ہیں اتراخنڈ کے علاق لگ قصوں سے یہاں پر پہنچیں بہت درد ہے اتراخنڈ کے لئے اتنا درد ہے ہم دہرہ دن بھی پہنچے دلی بھی پہنچے اس کے بعد حلدوانی پہنچے اور جہاں گئیں گے وہاں پہنچیں گے اور یقیناً یہ تمام لوگ آئے ہیں آپ آئیے بائیدہ باگے آگے مہم پرام کیا لگ رہا ہے مہم آج اتراخنڈ کی استیتی دائنیہ ہے اتراخنڈ کی استیتی بہت دائنیہ ہے اور اتراخنڈ راجے بنے ہوئے آج تیس سال ہو گئے اور تیس سال جن حق حقوقوں کے لئے یہ اتراخنڈ راجے مانگا تھا سمگر بکاس کے لئے وہ نہیں ہو پایا اس لئے نہیں ہو پایا کہ جل جنگل جمین پہ اتر پردیش سرکار کا راج ہے بلکل اور وہ چورانوے میں جو لڑائی لڑی تھی اور جس میں دو مہلائیں مسہوری میں سورگیہ سریمتی حنسہ دھنیہ سورگیہ سریمتی بیل متی چوہان جی نے اپنے پرانوں کی آؤتی دی اور اس بہتراخنڈ راجے بنانے کے لئے صادق دی اور ہم لوگ بھی آج بھی جس سستیتی میں ہیں یہ بیلٹ باندھ کے چل رہے ہیں ہم لوگ انہیں جو سنگرچ کیا جو تیاغ کیا وہ یہ بھومی جانتی ہے نمن ہے نمن ہے آپ جیسی ماتر شکی کو نمن ہے اور ہماری ان تمام لوگوں کو بہتر شاندار چاہے وہ آندولن مسوری کا تھا چاہے کھٹی ماں کی لڑائی ہو یا پھر مجفن نگرکانڈ ہر جگہ ماتر شکی نے اپنا لوہا منوایا اور آج اتراخن جو ہمیں ملا ہے افسوس وہی بات ہے چورانوے کے مدے آج تک جیویت ہیں بھائی صاحب دیکھئے گا سندر سی دھن موسیقی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت ساتھ بات آپ کو دیکھئے کہ آپ کی پرتبہ کو نمن اور سب سے بڑی بات ہے ڈلی سے یہاں پہنچے ہیں حلدوانی اور کئی لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہی ڈلی سے ایک بچی بھی آئی ہے جس کے سامنے ملوایا تھا بہت بہت نتنیواد آپ سب لوگوں کا ان سے آپ کو ملواتے چلتے ہیں یہاں ایک ٹولی جرور بیٹی ہے گولجو مہارات کے سامنے اور آپ سب کا بھی آبار باوی یہاں پر ہیں باوی سے بات ہی نہیں ہو پائی اور یہاں پر دیکھیں گا رتوڑی جی بھی کچھ کچھ بڑھا رہے ہیں آج ہم رتوڑی سے پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں باوی میرے بھائی پہنچ گئے بلکل سار کیا لگ رہا ہے انیس سو پچاس مول نواز کے لیے کب سے دیکھئے آج جو اسٹیتی ہے آج کے دور میں ہمیں پردیش بیروضی جو طاقتیں ہیں انہیں پہچاننا پڑے گا پردیش بیروضی طاقتیں کون ہیں سمیں سمیں تیرے بے نکاب ہوتے رہتے ہیں کل کی اگر میں بات کروں تو بھارتی جنتہ پائٹی کے پردیش عدیقش مہندر بھٹ جی کا بیان ہے کہ جو آندولن میں لوگ دکھ رہے ہیں جو بھوکانون اور مولنیواز کی بات کر رہے ہیں وہ ماؤوادی ہیں وہ ماؤوادی ہیں انہوں نے یہ کہا ماؤوادی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کے لوگوں کا چہرہ بے نکاب کرنا ضروری ہے ایسی پردیش کی جو بیروضی طاقت ہیں ان طاقتوں کو پہچھاننے کی ضرورت ہے اور جس پرکار سے اس سے پور میں بھی کئی بیدھائکوں اور سانسدوں کے مخارب اندو سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جو بنگالی آئے ہوئے ہیں ان کو جنجاتی کا درجہ دیا جائے اور بلکل اسے قانون بھی بننے جا رہا ہے یہ ووڈ بینک کی راجنی تھی آخر کب تک ایک مہیلہ قدو خال میں ہمیں فون کرتی ہے کہ اسے مارا گیا پیٹا گیا پولیس کانسٹیبل اس کو اٹھا کر لے گاڑی میں اسے کا عبدرتہ کی گئی اور وہ مہیلہ اترا کھنڈی ہے اس کا جرم اتنا کہ اس نے ایک دکان لگائی اور بہار کے لوگوں کے لیے آپ مکان دکان سب بنا کے دے رہے ہیں بھئی ہے یہ کہاں کا قانون ہے بلکل مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کی پردیش بیروضی طاقتیں ہیں وہ ادھیکاریوں کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے وہ راجنیتک دلوں کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے وہ یہاں کے راجنیتاؤں کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے وہ جنجاتی کا درجہ بنگال سائیوے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں ہم تو یہ مانگ کرتے ہیں کہ پردیش کے سمجھے پردیش کو جو اتراخن کا بھو بھاگ ہے وہاں بھسنے والے جو لوگ ہیں جو مول نیوازی ہے انہیں جنجاتی کا درجہ دیا جائے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایمچال کی طرح پر بھو کانون نہیں اتراخن کے بھی تر ہی چکراتہ میں جو بھو کانون ہے اس بھو کانون کو پورے اتراخن میں لاغو کر دیجئے تب جا کے ہم اپنی جل جنگل جمین ماتی بیٹی کو بچا پائیں گے اور انر لائن پرمیٹ کی بھی آج یہاں بات ہوئی ہے اور دھار چھلا پہلے پیثورہ گڑ میں انر لائن پرمیٹ تھا وہ کسکتے کسکتے دھار چھلا اور اب کہیں جنگل کی باؤنڈریز پر ہے تو یہ انر لائن پرمیٹ بہت بہت دھنیواز بہو بھی آپ کا بھی اور تھوڑا ایدھر کو مل جائیں مڑ جائیں گے رشمی ہمارے ساتھ ہیں رشمی نام ہے آپ کا نا کافی نام آپ نے سنا ہوگا آپ پچھلے زورچ کے الیکشنز میں جو ایم بی پی جی کالیج ہے حلدوانی اس سے یہ سرکار کو جاگنا پڑے گا اگر ہم لوگ ایک ہے ہمارا پورا پہاڑ ایک ہے ہماری پہاڑی ایک ہے اگر ہم لوگ ایک ہے تو کسی پارٹی ہمارے اتراکھنڈ کا اتراکھنڈ کو ایک کرنے کا مہتاز نہیں اگر ہم لوگ ایک ہوئے تو ہمارا بھوش ہمارے اتراکھنڈ کا بھوش ہمارے اتراکھنڈ کو نوچنے کا کاری کر رہے ہیں اس کو نوچنے کا کاری کر رہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی بھی آپ لوگ کے پاس وقت ہے آپ لوگ آئیے اور ہمارے اتراکھنڈ کے بھوش کو بچانے کا کاری کیجئے اس آندولن میں ہمارا سیوگ کیجئے یہ آندولن بہت لمبا چلنے والا یہ آندولن تب تک نہیں رکے گا جب تک یہ آندولن ختم نہیں ہو جاتا آج آج کالیج کے یوہاں ہیں وہ کتنا سمرتن کر رہے ہیں کیونکہ نئے یوہاں کے لئے ہی ہے اگر آج ہوگا آدھے لوگ یہاں پر جو پروڑا بستہ میں یہاں بجرگ ہیں ان کے تو کام نہیں آئے گا یوہاں کے کام آنے والا تو یوہاں کتنا اگریسر ہو رہا ہے حلدوانی سے حلدوانی کے یوہاں آج دیکھا ہوگا سکسٹی پرسنٹ بھیڑ یوہاں کی تھی ہمارے مہاوی دیالے سے بہت سارے یوہاں یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہوں گے تو میں آپ لوگ سے نویدن کرتی ہوں جس پرکار اتراخن آندولن میں ہمارے پور وجنے ہمارے لئے آندولن لڑے تو آپ ہماری باری ہے اپنے بھوششی کو سیکیور کرنے کے لئے اپنے آنے والی پیڑی کو ہمیں یہ اتراخن میں بھو کانون لانا جروری ہے اور اسے ہم لاکر بھی رہیں گے بہت بہت دنیواد یہاں پر اور بھی یوہاں ہمارے ساتھ ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی لالکواں لالکواں سے ہیں کیا لگ رہا ہے آج اتراخن کی سرکار ہوں گئی ہے باتیں سننے ہی رہی ہے یوہاں کی باتیں سننے ہی نہیں جاری دیکھو میرا سوال کانگریس بی جی پی دونوں سے کیا اتراخنڈ اس لے بنایا تھا جی پہاڑ کا ویکتی پلاک کر کے دلی لگنوں سائٹ پلچ اپنے جمین لے وہاں جمین لے وہاں نوکری کریں کیونکہ پہاڑ کھالی ہو رہے ہیں بانجر پڑھیں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہاڑ میں سارے لوگ پلین سا مارکی وہاں سویدہ نہیں ہے دھنکی اسپطال نہیں ہے دھنکی سکسا نہیں ہے کیونکہ اگر مول نیواز بھوکارن لاغو ہو جائے گا اور یہاں کیے لوگوں کو نوکری ملے گی وہ پہاڑ میں ہی نوکری کرے گا آپ نے کہیں اور پہاڑ میں ہی رہے گا اگر صحیح شخصہ ملے گی صحیح اسپطال ملیں گے تو لوگ باگ علاج کرانے دلی جا رہے ہیں حلدوانی آ رہے ہیں پہاڑ بنجر پڑھنے ہیں بلکل اور حلدوانی ہو چاہے دہرہ دون وہ بھی تو ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں چاہے جتنے بڑے آپ کے ہسپٹلز ہیں وہاں پر ہے کچھ نہیں نکوصلے ہیں اور دھنسنگ راوت جی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہاں پر بھی نرسنگ کے سٹاف کے جو بچے ہیں وہ کوویڈ وارئیرز ہم دیکھتے ہیں جو دہرہ دون میں بیٹھے ہیں وہ سبھی جگہ سے بیٹھے ہوئے پرنام سر آپ کہاں سے ہیں میں حریدوار سے ہوں ایسے کماؤں سے ہوں میں اور آج اپنے گولجیو دیپتہ کے مندر پر یہاں پا آیا ہوں کماؤں کے مکھے اسٹی تو ہے گولجیو ہیں تو ہم یہی گولجیو کے مندر میں یہی حرادنہ کرنے آیا ہے کہ اتاکھن سرکار کو اور اتاکھن کے سرکار کے جو منتری نیتا ہے ان کو شدیبتی ملے تھے شدیبتی دے بھگوان اور جو اتاکھن راجی ہم اتاکھن راجی آنون کاری ہیں اور اتاکھن راجی کی جو کلپنا تھی اتاکھن راجی کی کلپنا تھی کہ ہمارے راجی بنتے ہی ہم کو جو ہے یہ بھو کانون مون نواز جو بھی ہم آج مانگ کر رہے ہیں ہم کو اسی سے مل جانا چیئے تھا اور راجی جیسی ہمار راجی بنتے تو یہ سارے مون نواز بھو کانون کا ہم کو اسی سے مل جانا چیئے تھا اب رہی بات کی اتاکھن پر سارے لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں چاہے وہ بھٹا چار کی خلاب لوکائکٹو کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا مون نواز یا بھو کانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن دربا کے ایک اتاکھن کا کہ شتہ پکش کا ایک نیتا جو سربو پری نیتا ہے آجے بھڑ جی بھارتی جنتہ پاٹے کے وہ ہم لوگوں کو جنہوں نے جو وہ ہمارے پیٹ میں آج رہ نیتی کر رہے ہیں اور اس نے بڑا بات پر بیٹ کر کے وہ اتاکھن راجی کے لوگوں کو اور اتاکھنڈ کے راجی کی جنتہ کو کہہ رہے ہیں کہ ماہوادی لوگ ہیں تو یہ اتاکھنڈ کی جنتہ کو بھی جاگ رہا ہوگا کہ آپ کو جباب دینا ہوگا یہ بھارتی جنتہ پاٹے کی سرکار کو کہ آپ اتاکھنڈ میں رہ کر کے اپنا جو حق حکوم مانگ رہے ہو آپ اچھا کر رہے ہو تو آپ مانگ رہے ہو ان سے اگر آپ کو وہ ماہوادی کہہ رہے ہیں جب تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا یہ بدرنات سیج سے آتے ہیں بدرنات میں ہی وہ لڑائی ہوئی تھی جب گھسیری گھسیری ایک ہماری ماہ کی ہاتھ پکڑ لیا اس کی پلی اس کی پوال چھوین لیا اس کا گھاس چھین لیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ان کے جنگل میں انہوں نے ڈمپنگ یارٹ بنانا تھا اور یہ وہی کے ودایق ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اپنے بیانوں سے ہمیشہ ویسے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں پر کبھی دماغ بھی لگایا کریں ماہوادی آپ کہہ کسے رہے ہیں کیا مانا میں بدرنات میں یا پھر چمولی جو آج آئے ہیں سامنے کیا وہ ماہوادی ہیں اور کیا ماہوادی کی تصویر کیا ہے کیوں ذریعے تو بڑا درباہ کی ہے بہت درباہ کی ہے ہم لوگوں کا میں تو کہہ رہا ہوں جاگنا چیئے ہستاخنڈ کے جو آج ہستاخنڈ راجی آندھروں کاری ہیں کوئی اپنے پینشن کے لئے لڑ رہا ہے کوئی اپنے اس کے لئے لڑ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیز سب چھوڑ کر کے آپ ہستاخنڈ راجی کی جو ہماری کلپنا ہے آپ اس کے لئے لڑیے ہماری ماہوہین کی آپ انکیتہ بہن کی اتنے بڑی حتیہ ہو گئی اور بھارتی زنطہ پارٹے جب وہ جب کھلاسہ ہو گئے کہ بھارتی زنطہ پارٹے کا ہی لیتا اس میں بیعا پی ہے جو بیعا پی ہے تو آپ سرکار اس میں کارواز کیونی کر رہے ہیں وہ اس کو بچانے کے لئے جو ہے جتنے بھی بھٹا چاری ہیں وہ سب بھارتی زنطہ پارٹے میں ہیں کوئی جو باہر بھی ہے اگر بھٹا چاری جن کو وہ بھٹا چاری بتا رہے ہیں جب وہ بھارتی زنطہ پارٹے میں چلے جا رہے ہیں وہ بھٹا چاری وہ واشنگ مشین اچھا کام کر رہے ہیں وہ بہت بہت دنیا آج بہن انکیتہ کی اگر اتنے آپ کو یہ کمجور محسوس کر رہا ہے اگر اتنے آپ کو مانگ کر رہا ہوں کہ آج انکیتہ بیٹی کی جو حتیہ جو ہوئی ہے اگر اس کے لئے آپ نہیں لڑ پا رہے ہو جو اتا خند کے مون مدد ہیں اس کے لئے آپ اگر نہیں لڑ با رہے ہو تو یہ ہمارے کے بھی سرم مرنے کی بات ہے اور اگر آپ نے نہیں لڑا اور اپنا جو ہنسلہ آپ کے اندر آپ نے جو جوش آپ کے اتا خند کے بول پاڑی حلہ بول اچھا حلہ کر کے نہیں ہوگا آپ کو جاگنا ہوگا سڑک پر اترنا ہوگا اور ان لوگوں کو سباک شکانا ہوگا میں تو آپ نے بات کر رہا ہوں اتا خند راجی آنرکاری میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے نیتا کو میں کہہ رہا ہوں کہ اتا خندی جی دن جاگ جائے گا یہ اتا خند کے بیٹھ میں کبھی نظر نہیں آئے گا ایسے لوگوں کو جوتا چاہا ہوں کسی باتے کا ہو یہ اتا خندی کو جو ہے مہابتی کا روپ دے رہا ہے یہ بلیرکل گلت ہے اور اس پر جرچا بھی ہونی چاہیے اور گولجو مہاراج کے دیکھیں پرانگن میں بھی اچھی حاضی پوجا چل رہی ہے مہاراج بھی آج دیکھ رہے ہوں گے نیائی کے دیوتا ہیں یہ اور نیائی کی باتیں کرتے ہیں تمام اترا خند کے یہاں پر لوگ ہیں یہ تمام عام جن جو کی الگ الگ جگہ سے یہاں پر پہنچے ہیں اور جو تصویریں ہیں یہ یقین اندیکھئے گا گولجو مہاراج نیائی کریں گے اترا خند کے ساتھ اور کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اس پر بات ہوگی تو چلیے جڑے رہیے گا آپ بھی بہت بہت دھنیواد آپ سب لوگوں کا نمشکار اگر کریئر میں سکسس آپ کا میشن ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کلیر ویشن ہے CIMS Combined PG Institute of Medical Science and Research 20 سالوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ Master in Physiotherapy Master of Public Health Master of Hospital Administration MSC in Medical Lab Technology MSC Microbiology and MSC Biochemistry courses available CIMS Dehradun Affiliated to H&B Uttarakhand Medical University and Shridev Suman Uttarakhand University for admissions call 90124-9006 investment سے related updates کے لیے آپ کے پاس سمیں نہیں ہوتا ہوگا اور تینشن بھی رہتی ہوگی کہ یہ اچھے opportunities آپ میں سو جائے تو جوین کیجئے stock ideas plan جو stock box لے کے آیا ہے اور ہو جائیے اس تینشن سے مو investment and securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing we don't have any other branch ہماری کوئی انشاکہ نہیں ہے نکالو سے ساپ دھانے اگر جیب میں نہیں ہے پیسہ اور خریدنا چاہتے ہیں موبائل تو آپ بھی پہنچ جائیں گڑھوال موبائل موبائل کے ساتھ آپ کو ملیں گے اشیار گفت بھروسے کا ہاتھ گڑھوال موبائل آپ بھی ابھی فون کریں اور نیچے دیئے گئے نمبر پر اپنا پسند دیدہ فون اپنا پسند دیدہ